بسم اللہ الرحمن الرحیم دین بھی اس میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی بیچا جائے آئیے یہ آل ہیں پورے دنیا کے بلخصوص پاکستان کے کہ یہ حکمران اور لیڈر ہمیں مل گئے اتنے چور یعنی ہم زرداری کو کہتے تھے کہ یہ چور ہے یہ چوروں کے چور نکلے سارے ادارے انہوں نے خرید لیے سارے اداروں سے انہوں نے چور کے پیسے نکال کے بار شفٹ کر رہے ہیں جداتیں بنا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کشمیر کو دیکھ لیں کشمیر لو لوہان ہے اتنا ظلم میں کشمیر میں زنگی میں نہیں پہلے دیکھا اور اپنے دوست کی حکومت میں دیکھ رہے ہیں ہم نواز شریف نواز شریف اور موزی جو ہے ان کی آپس میں دوستی ہے اور ان کا یارانہ ہے بائچارہ ہے اس میں آنا جانا ہے یعنی کہ موڈی نے دیکھا پاکستان کو وہ مانتے ہی نہیں ہے اور پاکستان کیا وہ سرکاری وزٹ اس نے نہیں کیا لیکن اس نے نواز شریف کے گھر میں آیا وہ بغیر سارے جتنے بھی ویزوں کے بغیر نہیں کوئی قانونی کاروائی ہوئی نہ کچھ بھی وہ مہمان اور وہ اس سے پہلے اسی دن جو وہ اکونستان میں تھا اکونستان میں اس نے تقریر میں موڈی نے پاکستان کو گلیں دی پاکستان کو یہ کر دوں گا توڑ دوں گا افلان کر دوں گا تو اس کے بعد پھر نواز شریف نے اس کو گھر بلایا اب کشمیر میں دیکھیں کہ عید عید بھی کرنے نہیں دی اتنے علات خراب ہو گئے یعنی کہ اس وقت جب کشمیر کے اس سے پہلے اتنے علات خراب ہوتے رہے لیکن عید وغیرہ بند نہیں کرتے تھے اب اس موڈی نے عید بھی مسلمانوں پر بند حرام کر دی بند کروائی اس نے لوگوں کو مارا اس دن لوٹی رہی لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو بودوں کو زبا کر رہے ہوں لیکن ایک لفظ ہمارے نواز شریف صاحب اور نائی ملانا فضل رحمان جو عزاد کشمیر کے چیرمین ہیں اور چلو چیرمین نہ بھی ہو یار مذہبی انسان ہونے کے ناتے لفظ ایک لفظ بھی نہ نکلے پوری دنیا ہموش ہے مسلمان دنیا ہموش ہے ان کے لیڈر ہموش ہیں کوئی نہیں بول رہا مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور وہ کشمیر کے لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں پاکستان ہماری ہلپ کرے گا وہ زبان ہی کھول دے گا اس سے تو قادری صاحب اچھے ہیں انہوں نے عزاد کشمیر کی کھول کے مذہب مت کی لگے لوگ کہتے تھے کہ قادری صاحب جی وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے جی کنیڈا کے ایجنٹ ہے جی جو ایجنٹ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے ملک اور اپنے مذہب کی بات نہیں کرتا ہو اس کی ایجنٹ ہوتے ہی اس لیے کہ وہ دوسرے ملکوں کے لیے کام کرے جن کا ایجنٹ ہوتا ہے ان کے لیے کام کرے ان کے لفظ بولے جس طرح یہ زرداری نواز شریف یہ ملانا فضل رحمان یہ لوگ ایجنٹ ہیں ان کے تو ثابت ہو گئے اب اب باقی کیا ہے سارے ان کے لوگوں نے کہا میڈیا نے سب انہیں کہا دیا کہ یہ ایجنٹ ہیں ان کے انڈیا کے ایجنٹ ہیں ان کے گھروں سے پکڑے جا رہے ہیں اب تو اب تو ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے لیکن لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ قادری صاحب یہ ایجنٹ ہے امران حال ایجنٹ ہے یہ یودیوں کے ایجنٹ ہے وہ امران حال ایجنٹ ہے اور پاکستان کو بنا رہے ہیں یودی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے لوگوں کے پاس حقوق ہوں اسلام کی بات ہو یہ ہو سکتا ہے اتنا تو دماغ سب کو اللہ نے دیا ہے لیکن عجیب تماشا بنا ہوئے عوام بھی ایسی ہے میں پاکستان کی یہ کہ بس جو وہ جو بکواس کر رہے ہیں اور عوام ہماری مان رہی ہیں خدا کیلئے ان لوگوں سے جان شڑھاؤ یہ آپ لوگوں کے دشمن ہیں یہ ایک امران دشمن ہیں پاکستان کے اسلام کے ان کا صرف پیسہ بنانا ہے اب دیکھیں یہ پیسہ یہ انڈیا شفٹ کر رہے ہیں ساری دنیا میں ان کو اب لوگوں نے پچھان لیا کہ یہ چور ہے اب کوئی ان کو بینک بھی نہیں سارا دے رہا نہیں ملک ان کو کوئی ٹرس کر رہے نواز شریف کو کوئی دوروں پہ کوئی ملک بلا رہا ہے ان کو پتہ ہے یہ چور ہے یہ کیا کرے گا اس کے سودہ کروں گا یہ تو کھا لے گا خود ہی تو اس لیے دیکھو لوگوں نکلو بار نکلو گا نہیں تو مار کھاؤ گے اسی طرح مارے جاؤ گے اسی طرح کل ذات کشمیر میں عید نہیں ہوئی آپ کے بھی نہیں ہوگی پاکستان میں بھی نہیں ہوگی کوئی دوسری قومی آنکہ کبزہ کر لیں گی جس طرح کیا حالات جا رہے ہیں یہ تو بیچنے والے ہیں یہ سارے یہ تو خرکار ہیں یہ یہ سارے پاکستان کو کھانے والے اس کو بنانے والے نہیں ابھی یہ امران اور قادری ان کو آنکھوں کی سامنے ہر وقت دن رات وہ نظر آتے کیوں وہ بکتے نہیں دونوں کو انہوں نے ٹرائی کیے قادری کو تو بڑی دفعہ انہوں نے ٹرائی کیے اس کے